آج تو صبح صبح تھنڈ اتنی زیادہ تھی اور میری دادی تو خانستے خانستے پریشان ہو گئی میں نے دادی سے کہا دادی آپ اتنا کیوں خانس رہیے اور تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں مجھے آج اتنی خانسی کیوں رہی ہے اور تھوڑا سا جکھام بھی ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو دادی آپ کے لئے میں آج کچھ چٹ پٹا سا بناتی ہوں جو کھانے میں بھی اچھا لگے گا اور آپ کی خانسی کے لئے بھی فائدے مند ہوگا تو اس کے لئے میں نے لیا ایک امرود اور ادرک کا ٹکڑا اس کو میں نے اچھے سے آج پہ سیکھ لیا اور وہ اچھے سے جب بن گیا اس کو میں نے چھل کر نکال لیا اس کے بعد میں نے لیا گڑ کیونکہ گڑ گرم ہوتا ہے اس میں آئرن اور کیلشیم ہوتا ہے اور میں نے امرود کا اچھے سے پیشٹ بنا لیا اس میں ڈال دیا گڑ اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اس کے بعد جو ہمارا گڑ ہے وہ اچھے سے امرود میں مکس ہو گیا میں اس میں ڈال دیا چاٹ مسالہ تھوڑی سی کالی میچ ڈال دی تھوڑا سا الائچی پاورڈر ڈال دیا اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا تاکہ ہماری جو چٹپٹی سی اور ٹیسٹی سی کینڈی بن کر تیار ہو جائے دینے دیکھ کر میری دادی بہت زیادہ خوش ہو گئی اس کے بعد میں نے ہاتھوں میں لگایا تھوڑا سا گی اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کینڈی بنا کر تیار کر دی اور اسے میں نے کر دیا بورے میراب اور ہماری کینڈی بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہو جسے کھا کر میری دادی کی تو کھانسی چھو منتری ہو گئی